مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اس کی باتوں سے جیسے الیکشن کے ٹائم میں اس نے کہا کہ میں یکرین وار کو سٹل کر دوں گا وہ سب نہیں ہونے والا ہے کیونکہ انتراشت سر پہ جو پیچیدے مسئلہ ہیں وہ اس طرح سے حل نہیں ہوتے کہ کسی نے فون اٹھا لیا بات کر لی اور سب آدھا نکلا گیا الگ الگ بھی بھاگوں کے لیے چین کر رہے ہیں لوگوں کا تو اس میں جتنا بھی چناف ہے وہ زیادہ تر اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں یا زائنسٹ ہیں جو اب امریکی سرکار میں اہم عہدوں پر رہیں گے جو انتراشتی قانون کے تحت ان کو لیگل سیٹلمنٹ مانا جاتا ہے اور انتراشتی قانون کے تحت ان کو ہٹانا اسرائیل کا فرض ہے قانونی فرض ہے لیکن کل اگر نیتانیہو کہے کہ یہ تو اسرائیل کا اٹو ٹنگ ہے یہ ہم نے انیکس کر لیا اور اگر امریکہ جیسے ایک ملک اس چیز کو ایکسپ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اور ویسٹ یورپین کانٹریز اور جو امریکہ کے آلائز ہیں اس چیز کو ایکسپ کر لے اور ایک نیو نارمل پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ فلسطینی وجود کو پوری طرح سے نشت اور نشت و نابوت کر دیا جائے جو فریز ڈیپ سٹیٹ آپ اور ہم جیسے لوگ استعمال کرتے تھے یو ایس اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ بھئی پارٹی کسی کی بھی ہو ایک ڈیپ سٹیٹ اپنا امیروں کے پکش میں اپنی پولیسی چڑھاتی رہتی ہے لیکن اس ڈیپ سٹیٹ کا لفظ کا استعمال جو ہے ٹرمپ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو کنونس کر لیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہوں ٹھیک اسی طرح جیسے نرندر موڈی دس سال میں آپ پردان مندری رہ چکے ہیں لٹینز ڈلی میں آپ رہتے ہیں آپ کی سرکار ہیں یہاں پہ لیکن آج بھی جو ہے اپنے آپ کو ایک آوٹسائیڈر کی روپ پہ پیش کرتے ہیں نمسکار میں اپوروانند ہماری جو نیامیت باتچیت ہے صدھارت ورد راجن کے ساتھ اس باتچیت کی اس کڑی میں آپ کی سامنے حاضر ہوں یہ ہم پچھلی بار کے مقابلے کو زیادہ جلدی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیامیت کیا جا سکے انیامیت ہونے کی جگہ ہم بات کریں گے امریکہ میں جو چناؤ ہوئے ہیں چناؤ کے نتیجے آئے ہیں ان نتیجوں کا کیا اثر پڑے گا امریکہ پر اور پوری دنیا پر اس کے معنی کیا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم پہلے شروع کرتے ہیں صدھارت ابھی جو حال میں امریکہ میں چناؤ ہوئے اور ڈونالڈ ٹرمپ کی واپسی ہوئی جتنی قیاس آرائیاں ہو رہی تھی ان قیاس آرائیوں کو جھٹلاتے ہوئے ایک طرح سے بھاری جیت ہوئی ٹرمپ کی اس جیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور چناؤ پرچار کے دوران یہ کہا جا رہا تھا پوری دنیا میں بات ہو رہی تھی کہ دراصل امریکہ میں ریپابلکن پارٹی آئے یا جیموکرائٹس آئیں اس میں بہت فرق نہیں پڑتا ہے پوری دنیا کو لیکن کیا سچمچ فرق نہیں پڑتا ہے اور معنی کیا ہے دیکھیں فرق تو پڑے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سارے وشہوں پہ ڈونالڈ ٹرمپ نے چناؤ سے پہلے اور بلکہ ان کے پہلے ٹرم کا ہی ریکارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا اپروچ کیسے رہا ہے بہت سارے سوالوں پہ جو جس دشاہ میں یہ امریکن پالیسی کو لے جانا چاہتے ہیں خاص طور پہ پریابران کے کلائمٹ چینج کی ایشو کو لوگ کے اس پہ تو ایک فرق آئے گا لیکن فرق جو ہے اس ایشو پہ اور اور بھی ایشوز جو ہیں اس کی باریکیاں سمجھنا بہت ضروری ہیں اگر ہم یہ کہیں کیونکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت ایک مسکلر اگریسیو ہمیشہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتا ہے اگر دنیا بھر میں لوگ یہ سمجھنا شروع کریں کہ بھئی اب یو ایس پولیسی زیادہ آکرمان آتماک اگریسیو امریکہ فرسٹ والی پولیسی رہے گی تو سوال فوری طور پر اٹھے گا کہ بھئی اس سے پہلے کیا پولیسی تھی امریکہ کی اگر آپ پچھلے تیس سال کا اعتحاص دیکھ لیجئے یو ایس الگ الگ حکومتوں نے مسلسل جنگ چھیڑے ہیں دنیا میں بے قصود لوگوں کو ملک بطلب الگ الگ دیشوں پہ حملہ کیا ہے بھاری تعداد میں بے قصود لوگوں کو مارا گیا ہے اراک کا جو یدھ ہے جو 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 بش جو 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 بلی بش ریپبلکن پریزیڈنٹ کے ٹرم کے دوران ارگنائز کیا گیا لیکن کلنٹن کے ٹائم پہ یوگسلویہ پہ حملہ ہوا اوباما کے ٹائم پہ سیریا کا جو یو ایس انٹرونشن لیبیا پہ جو انٹرونشن ہوا بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ایک وار مانگرنگ یو ایس پولیسی کا ایک اٹوٹ حصہ رہا ہے اور اگر ہم یہ امید کریں کی بھائی وار مانگرنگ ابھی اور بڑھنے والا ہے یا گھٹنے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہم مس ڈائریکٹ ہو جائیں گے کیونکہ جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں ٹرمپ کی جو پولیسی ہے اور بہت سارے مطلب جیسے اس کی پولیسیاں کی ڈومیسٹک بہت بہت طرح سے پولیٹیکل اکنومک جو فورسز ہیں ان کی نظروں میں بائیڈن حکومت بائیڈن سرکار نے ایک بڑی غلطی کی وہ یہ کی انتراشی سر پہ جو ایک مقابلہ چین یو ایس کو دے رہا ہے اس سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو کے یو ایس نے اپنے آپ کو ایک پوزیشن میں رکھ لیا جہاں پہ روس سب سے جو ہے اس کا پرائم اپوننٹ بن گیا ہے اور اس کے چلتے یوکرین وار جو ہے پچھلے دھائی سال سے چل رہا ہے اور اس سے سیچویشن کافی کامپلیکٹ ہو گیا یو ایس کا دھن وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں اور مجھے رکھتا ہے کی ٹرمپ اس کی اس کی باتوں سے جیسے الیکشن کے ٹائم اس نے کہا کہ میں یوکرین وار کو سیٹل کر دوں گا وہ سب نہیں ہونے والا ہے کیونکہ انتراشی سر پہ جو پیچیدے مسئلے ہیں وہ اس طرح سے حل نہیں ہوتے کہ کسی نے فون اٹھا لیا بات کر لی اور سمادھان نکلا گیا روس نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے یوس یوکرین کی ٹیرٹری پہ قبضہ جمع چکا ہے یوکرین یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اپنے ٹیرٹری کو چھوڑ دے تو یہ صرف ایک فون کال سے یا صرف ایک ملاقات سے حل نہیں ہونے والی اس مسئلے لیکن جو فوکس ٹرمپ دینا وہ کہنے کہ بھئی کسی طریقے سے اس ید سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں کیونکہ ہم سوال یہ نہیں کہ ہم امن چاہتے دنیا میں ٹرمپ کا کہنے کہ یو ایس کا جو ٹارگٹ ہے وہ الگ دشا میں چلا گیا ٹارگٹ ہونا چاہیے چائنا ٹارگٹ ہونا چاہیے ایران ٹارگٹ ہونا چاہیے سیریا جیسے جتنی سکتہ کے ساتھ وہ یکرین وار روکنے کی کوشش بات کرنے اسرائیل کا جو ایک جنوسائٹل حملہ ہے فلسطینی لوگوں پہ اس کو روکنے کے لیے ان کو کوئی خاص جنتہ نہیں ہے بلکہ اس میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں میں کل سے اعلان دیکھ رہا تھا کہ وہ الگ الگ بھی بھاگوں کے لیے چین کر رہے ہیں لوگوں کا تو اس میں جتنا بھی چناب ہے وہ زیادہ تر اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں یا زائنسٹ ہیں جو اب امریکی سرکار میں اہم عہدوں پر رہیں گے تو اس کا مطلب کہ اسرائیل کا یا جو حملہ ہے یہ جاری رہے گا اور وہاں ہم کسی طرح کے راحت کی امید نہیں کر سکتے نہ صرف آپ کی بات صحیح ہے نہ صرف حملہ جاری رہے گا لیکن حملے کے پیچھے جو اسرائیلی منصوبہ ہے جو نتانیہوں کا جو اپنا سوچ ہے آنفورشنٹلی ہم لوگ کنڈیشن ہو چکے ہیں کہ اس جنگ کو ہم اکٹوبر سیونتھ ٹو تھاوزن ٹوئنٹی تھری کے لین سے دیکھ رہے ہیں لیکن نتانیہوں کی جو نیتی جو پالیسی ہے پچھلے دس پندرہ سال سے اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ پوری طرح سے اسلو اکورڈز کے پیچھے جو آئیڈیا تھا کہ بھائی ٹو نیشن سٹیٹ کو آگے بڑھا جائے اس کو پوری طرح سے ٹھکراتے ہوئے کس طرح سے فلسطینی ٹیلیٹریز پہ لیگلی اللیگلی انیکسیشن کیا جائے آلڑی جو ہے ٹرمپ سرکار کے پہلے فیز میں اسرائیل نے یرشلم کو انیکس کیا اور اس انیکسیشن کو ٹرمپ نے صحیح ٹھڑھایا اور یو ایس ایمبسی کو جو ہے انہوں نے ٹیلیویو سے ہٹا کر یرشلم میں بھیج دیا تو اب کیا نیتانیہو ویس بینک کے جو علاقے ہیں جہاں پہ سیٹلمنٹس ہیں جو انتراشتی قانون کے تحت ان کو الیگل سیٹلمنٹ مانا جاتا ہے اور انتراشتی قانون کے تحت ان کو ہٹایا جاتا ہٹانا اسرائیل کا فرض ہے قانونی فرض ہے لیکن کل اگر نیتانیہو کہے کہ یہ تو اسرائیل کا اٹو ٹنگ ہے یہ ہم نے انیکس کر لیا ہے اور اگر امریکہ جیسے ایک ملک اس چیز کو ایکسپٹ کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اور ویسٹ یورپین کنٹریز اور جو امریکہ کے آلائز ہیں اس چیز کو ایکسپٹ کر لے اور ایک نیو نارمل پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ فلسطینی وجود کو پوری طرح سے نشت اور نیستو نابوت کر دیا جائے غزہ میں تو فیزیکلی الیمنیٹ کر رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ٹو سٹیٹ سولوشن کی جو سمبھاونا ہے جو گنجائش ہے جو آج آج تو بالکل نہ کے برابر دکھتا ہے لیکن پوری طرح سے اس کو دفنانے کا کام جو نیتانیہو کرنے اس کو جو ہے ٹرمپ پوری طرح سے سپورٹ کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے چلتے ایران کو نشانہ بنانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مطلب ڈسپائٹ اسریلی ملٹری سیٹ پیکس غزہ میں اچھی خاصی جو ہے وہ اچھا خاصا مقابلہ ریزسٹنس اگ مل رہا ہے اسریلی سرکار کو اسریلی فوج کو لیکن اس میدان جنگ کو چھوڑ کے جو ہے وہ بار بار لبنان میں ایران میں مطلب اور ٹارگٹس وائیڈن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ نیتانیہو کے سوچ میں یہ ہے کہ بھئی اگر میں کسی طریقے سے ایران کو اس میں پوری طریقے سے لپیٹ لوں اور اگر ٹرمپ کی سرکار اب ٹرمپ پریزیڈن بن چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وائیڈر وار ہم لوگ کرنے میں سفل ہے تو یہ یہ خطرے ہیں ہاں بہت سارے لوگ امریکہ ابھی ہم ڈومیسٹک کی بات کریں امریکہ میں انٹی اسریلی وار کے خلاف ایک بہت اچھا خاصا سینٹیمنٹ تھا لیکن بہت سارے لوگ نے کہا بھائی بائیڈن نے اس جنگ کو ختم کرنے کے لئے کوئی کامی نہیں کیا بلکہ الٹا وہ نتانیہو کو بار بار اس کی حوصلہ وزائی کر رہے اسلے بھیج رہے تو ہم اس کو ووٹ کیوں کریں یہ جانتے ہوئے بھی بھائیڈن ہار جائے تو ٹرمپ آئے گا اور انکریج کرے گا اسریل کو لیکن ضمیر بھی آخر ایک چیز ہوتی ہے تو امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہو ہم بائیڈن کے لئے ووٹ نہیں کر سکتے تو انہوں نے شاید اپنا ووٹ دیا ہی نہیں یا کسی تیسری کینیڈیٹ کو دے دیا اور یہ ایک درمیسٹک پولیٹیکل ریالیٹی لیکن دنیا کو جیسے ٹرمپ کہنے کی بھی ہم یوکرین وار ختم کریں گے آئیم اگینسٹ وار افغانستان جنگ ختم ہو چکا ٹرمپ نے شروع کیا بائیڈن نے آخر کار فوج کو واپس لے لیکن اس برہم میں کسی کو نہیں رہنا چاہیے کی امریکن ملیٹری امریکن ملیٹری انڈسٹری آج بھی بائیڈن کے دیکھ ریکھ میں اور کل اگلے چار سال کے لیے ٹرمپ کے دیکھ ریکھ میں ایکس پینڈڈ زونز آف کانفلیٹ ڈھونڈے گا پیدا نہیں کرے گا وہ بالکل کرے گا اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں ٹرمپ کے آنے سے خطرے اور بڑھیں گے اور پریابران کلائمٹ چینج اور بھی چیزیں ہیں ٹرانزیکشنل جو کہا جاتا ہے کہ خرید فروغ کی جو فورم پالیسی ہے جہاں پہ انتراشتی قانون کو اور درکنار کرتے ہوئے بطلب ویسے بھی بائیڈن نے انٹرنیشنل لوگ کا کوئی خاص رسپیک نہیں کہ لیکن ایک ٹرانزیکشنل رپروچ جس میں چلو آپ قانون دکھاؤ اگر آپ قانون توڑنا چاہتے تو پتائیے قیمت آپ کیا ادا کرنا چاہتے ہم سے کیا خریدنا چاہتے وہ قیمت بھری اور چیس کریں کہ آخر ٹرمپ کی اس بہومت میں آنے کی وجہ کیا تھی کیونکہ ٹرمپ کو لوگ دیکھ چکے تھے دو ہزار سولہ میں ٹرمپ ایک اگیات وستو تھے انجانی چیز تھے لیکن چار سالوں میں ٹرمپ کو لوگوں نے دیکھ لیا بلکہ ایک ابہود پورو چیز یہ ہوئی کہ چناؤں میں ہارنے کے بعد ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یہ سارا کچھ امریکہ کے لوگ دیکھ چکے تھے اس کے بعد بھی ٹرمپ کو لے کر جو اتنا آکرشن ہے اتنی چاہت ہے اس کے کیا وجہ نہیں ہوں گی میں دو تین چیزوں کی لیکن اس نے اپنے آپ کو ہاں ایلان ماسک مطلب اس کے سپورٹر ہیں لیکن امیروں میں کی فہرست میں ان کا نام ہے لیکن امیر کہنے کا مطلب کی امیر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے لیے ایک امیج بنا لیا ایز آوٹسائیڈر کی میں اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ نہیں ہوں جو فریز ڈیپ سٹیٹ آپ اور ہم جیسے لوگ استعمال کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لئے پارٹ کسی کی بھی ہو ایک ڈیپ سٹیٹ اپنا امیروں کے پکش میں اپنی پالیسی چڑھاتی رہتی لیکن اس ڈیپ سٹیٹ کا لفظ کا استعمال ٹرمپ کرتے تو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے لوگوں کو کنونس کر لیا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہوں ٹھیک اسی طرح جیسے نریندر موڈی دس سال میں آپ پردان منزی رہ چکے ہیں لٹینز ڈیلی میں آپ رہتے ہیں آپ کی سرکار ہیں یہاں پہ لیکن آج بھی آپ کو ایک آوٹسائیڈر کے روپ میں یہ پاور بروکرز کچھ اور خان مارکٹ گینگ وغیرہ وغیرہ میں باہر سے آکے صدھار لارہ ہوں تو یہ ایک کافی سکسیسفل پروپگانڈا ٹیکنیک اس لئے شاید سکسیسفل ہوا ہے کیونکہ یو ایس پوپلیشن صحیح مائنے میں اپنے اسٹیبلشمنٹ سے پریشان ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ سے تنگ آ چکی ہے کہ وہ رائٹ ہو یا لیفٹ ہو یا ریپبلکن ہو چلاتے تو وہی امیروں کی سرکار اور بائیڈن کے ٹائم میں ایسا بھی نہیں کہ جو معاشی حالت ہے اس میں اتنا صدھار آ چکا ہے اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں جو کملہ ہیرس کو بھی قبول کرنا پڑا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ایکانومی کے بارے میں آپ الگ کیا کریں گی جو بائیڈن کر چکے ہیں ان کے پاس کوئی خاص جواب تھا نہیں ہاں لوگ شاید بھول گئے کہ ٹرمپ کے ٹائم میں بھی کوئی ایسا قرامت یا چمتگار ان کا نہیں تھا لیکن جو ایکنومک مجھے لگتا ہے کہ ڈس لوکیشن میزری ڈس ساتیس فیکشن ٹرمپ نے اس چیز کو اڈریس کرنے کا وعدہ کیا لیکن وہ ایک جسٹ یا ایک مور ایک ایک سوسائیٹی کا وعدہ نہیں لا رہے وہ کہہ بھائی یہ غربت بیروزگاری انسیکیورٹی اس کی وجہ آوٹسائیڈر ہیں امیگرنٹ ہیں اور انہوں نے بنا لیا ہے ٹھیک اسی طرح جھارکھن میں جیسے جھارکھن کی سیما بنگلہ دیش سے نہیں ملتی جلتی اگر جھارکھن میں بنگلہ دیش لوگ آ رہے ہیں تو سرحد کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے وہ تو گرہ منطری صاحب کیا ہے لیکن وہ خود جا کہ رہے کہ جی گھس پیٹی ہیں مائیگرنٹ آ رہے ہیں آپ کی زمین چھین رہے ہیں آپ کے ماتی جو بھی ان کا کہنا ہے تو یہ جو انٹی آوٹسائیڈر والا جو ایک ریٹرک ہے میں پڑھ ان کا ماننا تھا اور مجھے رکھتا ہے کہ اس بات میں وزن ہے کافی جو ایک ایک ریٹ ونگ ہے وہ ایک ہائپر نیشنلسٹ سولوشن جسٹ سولوشن نہیں دے رہا ہے وہ جسٹس کی بات نہیں کر رہا ہے اگر راشتر وادی جو ہے اپروچ کو لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو مجھے لگتا کہ یہ بھی ایک کارن ہے اور تیسرا میں کہوں گا کہ مسک کا آنا اور مسک کے پیچھے جو طاقتیں ہیں مطلب لوگوں کو یہ نہیں سمجھنے چاہیئے کہ مسک صرف ایک سنیکل یا سنکھی یا بہت ہی ومزکل قسم کا آدمی ہے جو موو آٹوموبیل میڈیا انڈسٹری میں بہت بڑا پلیئر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سیکٹر ہیں ایک آئی ٹیک سیکٹر آئی ٹی سیکٹر حقیقت یہ ہے کہ امریکن سسٹم میں انٹی منوپلی بلکی ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی تھی بائیڈن کی لینہ خان ایک وکیل کو انہوں نے بٹھا رکھا تھا کمپیٹیشن کمیشن میں جو ان کا انٹی ٹرسٹ اور وہ ان لوگوں پر دواب ڈالنے کی کوشش نہیں تھی کہ آپ بہت بڑے ہو گئے آپ کا منوپلی پار ہے کس طرح سے منوپلی پار کو روکا جائے تو یہ تمام جو فنانشل سیکٹر ہے آئی ٹی سیکٹر ہے ہائی ٹیک سیکٹر ہے جو سرکاری رسٹکشن کے اگدم خلاف ہے جن کو لگ رہا ہے کہ جتنے رسٹکشن ہوں گے حالکہ رسٹکشن ایکوٹی ایکوالٹی جسٹس کی وجہ سے وہاں پہ لائے گئے ٹھیک جن چیزوں کی تلہاش عام جنتہ کو ہے لیکن پیٹر تھیل جو بہت بڑے ونچر کی ای بے کے فاؤنڈر ہیں کہا جاتا ہے کہ پیٹر تھیل نے جی ڈی وانس کا چین کیا انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ ان کو بٹھائی ایز وائس پریزیڈنشل کینڈیٹ مسک کا اتنا پیسہ دینا اور پھر سرکاری خرچے پہ کٹوٹی کس طرح سے کر سکتے ہیں اور یہی مطلب ایک بزنس پلان ہے ان کا جو بزنس موڈل ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ ٹرمپ کے پاس فانانشل رسورسز کیمپین کو چلانے کے لیے اور ٹویٹر جیسا ایک میڈیا پلیٹفورم جس کو مجھ مجھ اور ہم دونوں ٹویٹر پہ ہیں ایلون مسک کو میں فالو نہیں کرتا ہوں لیکن ان کے میسیجرز آتے مطلب الگوریم کو ٹویگ کیا جائے کس طرح سے لوگوں کیا جائے کافی سارے فیکٹر سے لیکن اینڈ او دے میں کہوں گا کی اسٹیبلشمنٹ امریکن امریکن اسٹیبلشمنٹ نے امریکن لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا اور یہ امریکن لوگوں کی ایک طرح سے بدلے کی بھاونہ میں انہوں نے اس کو بھگا دیا ہے لیکن انہوں نے ایسے شخص کو چنا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ چار سال کے بعد لوگوں پتا چلے گا کہ بھئی کتنی بڑی غلطی ہم لوگوں نے کی ہے لیکن دیموکریسی میں آپ کیا کی جیگا اور اگر ہم دیموکریسی کے سوال پر آئے تو پوری دنیا میں دیموکریسی کا جو پرامس تھا اس کا جو وعدہ تھا اس کو لے کر کافی شک پیدا ہویا کہ وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں ہم دوسرے طریقے اپنائیں آلہ کچھ دن پہلے جب میں پرطاپ بھانو میتہ سے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا تو پرطاپ نے ٹھیکی کہا کہ سوال صرف دیموکریسی کا نہیں ہے جنت انتر کا نہیں ہے دنیا کی جتنی بھی سرکاریں ہیں جتنے طرح کی انہوں نے جو وعدہ وہ کرتی رہی ہیں وہ پورا نہیں کر پائی ہیں تو سرکار کی پدت کوئی بھی طریقہ ہو وہ سفل نہیں رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور بات کرنا چاہتے کہ جنت انتر نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک بہتر طریقہ ہے سماج کو چلانے کا سرکار کو چلانے کا اس میں کیا کمی رہی کہ یہ ساری پریورتیاں جو بھارت ورش میں بھرتی ہوئی دیکھتی ہیں امریکا میں بھرتی ہوئی دیکھتی ہیں یورپ میں بھرتی ہوئی دیکھتی ہیں وہ ہوئی ہوگئی دیکھن اپورت کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کی یہ جنتنتر مطلب is it a failure of democracy as a concept مطلب مجھے ڈاکٹر امبیٹکر کی ایک بات یاد آتی ہے جو میں نے پڑھا جب constitution تیہ ہو چکا تھا exact phrase میں بھول رہا ہوں لیکن انہ نے کہا کی یہ ایک طرح کا experiment ہم لوگ کر رہے ہیں جہاں پہ ایک unequal society میں ہم ایک democracy قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا political equality اور socio economic inequality ساتھ ساتھ جی سکتے ہیں اور یہ سوال جو ہے بجھے نائیٹین فیفٹی میں ہی اس کا جواب کافی کلیر تھا کیونکہ بہت سارے ایسے دیش تھے حالانکہ اتنے سارے دیشوں میں universal adult franchise نہیں تھا امریکہ میں نہیں تھا US میں universal adult franchise مجھے لگتا ہے 60s کے درشق میں ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنی میں آیا بہت سارے دیشوں میں عورتوں کو vote نہیں تھا لیکن تو ہندوستان نے پائنیرنگ کام کیا ضرور کہ بہی ایک بہت بڑے ملک میں universal adult franchise قائم کیا لیکن جو سوشو اکنومک انیقوالٹیز ہیں اور جو ڈیزائن اف سسٹم مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی بہت بڑی کمی ہے اس لئے میں کہوں گا کہ دیموکرسی یہ نہیں کہ امبیڈکر صاحب کے سوال کا جواب نہیں ہے کیونکہ society unequal ہے لیکن political democracy ہم کو چاہیے تو مجھے رہی کہ سسٹم کے ڈیزائن میں اگر ہم دھن کو کھلا چھوٹ دیں گے چناؤ کے ٹائم میں تو ظاہر ہے کہ آپ بڑے الگ اور عجیب و غریب قسم کے آؤٹکم ملیں گے ایک middle class american یا working class american ہاں vote کا عدیقار ہے اس کے پاس لیکن political participation کیا وہ اپنے آپ کو ایک امیدوار کے طور پہ آگے بڑھا سکتا ہے بالکل نہیں اتنے بڑے level پہ resources آپ کو موبیلیز کرنے پڑیں گے کہ ایت 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 آپ نے بڑے companies کے پیچھے ہی بھاگ یہی ایک راستہ ہے اور جو پیسے دے رہا ہے وہ policy ڈیزائن کرے گا تو ہندوستان میں بھی وہی بات ہے نا کہ یہاں بی جے پی electoral bonds سے پہلے بھی جس طرح سے political funding ہے تو یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے آپ دیکھئے کی اب ایک ایم پی election کے لئے آٹھ سو کروڑ نو سو کروڑ ایسے سمز بتایا جا رہے ہیں آندر پردیش میں خاص طور پر کرناٹک میں یہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی عام آدمی عام انسان ایسا پیسہ جمع کرے تو کون ہیں یہ لوگ جو پیسہ جمع کر رہے اور کس وجہ سے یہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اور جواب آپ کو اسی چیز میں ملے گا تو مجھے لگتا ہے کس طرح سے citizens کی جو political rights ہیں اس پہ political science والوں نے بہت کام کیا لیکن somehow i feel ki in terms of implementation of democracy جو institutional structures ہیں یہ وہیں کہ وہیں رہ گئی ہیں empowerment جو ہے we are not able to think beyond ki bhai her 4 سال her 5 سال آپ vote دیجئے یا زیادہ سردہ آپ نے RTI کھول دیا اپنی کچھ اور طریقے نکال دیا accountability کے لیکن representative پہ کس طرح سے عام ناغرق عام شہری کا control day to day basis پہ ہو سکتا ہے اور کس طرح سے لو خند اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس پہ کوئی institutional development نہیں ہوا ہے بجیلت ہے کہ ایک political scientist کی آپ اس کو کمزوری بان سکتے ہیں یا ویسٹڈ انٹریس کی جو طاقت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ design of democracy اس سوال کو اور پوسپور نہیں کیا جا سکتا امریکہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کی جنت انتری اس لئے بہتر ہے کہ امریکہ میں جو سنستان ہیں وہ سنستان قابو کر لیں گے اس طرح کی پرویورتی کو جو نہ جو ڈانل ٹرم جیسی پرویورتی اگر آئے گی تو لیکن اس بار یہ دکھلائی پڑ رہا ہے جیسے ٹرم پر جتنے بھی مقدمے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سارے مقدموں کو رفع دفع کیا جائے گا اور کچھ بھی نہیں چلے گا اور باقی سنستان بھی اب تیاری کر رہے ہیں وہ پہلے سے انداز لگا رہے ہیں کہ ٹرم کیا چاہیں گے اور اس کے مطابق خود کو بدلا جائے اور اس بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میڈیا بھی پوری طرح سے گھٹنا ٹیک دے گا اور شاید امریکی میڈیا پر جتنا بھروسہ باہری دنیا کا تھا وہ اسرائیل کے حملے کے دوران ٹوٹ گیا کیونکہ امریکی میڈیا نے اپنا پکشپات پون رویہ بلکل سامنے لا کر رکھ دیا تو امریکی سنستانوں پر یا اس کے انسٹیوشنل میکانزم پر جو اتنا بھروسہ تھا اس بار کیا وہ بھی پوری طرح سے ختم دیکھ میرا ماننا ہے کہ اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو یہ پہلا مثال نہیں ہے جب امریکن میڈیا نے ایک جنگ کے دوران پکشپات ایک اراک وار یوگسلاوی وار ہر اسٹیبلشمنٹ کیا لائن لیتے ہیں لیکن مجھے رکھتا ہے کہ دومیسٹک پولیسیز میں ایڈونٹ تنک کی یو ایس میڈیا جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے والا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتے جب آپ ایک بہت اگریسیو پوچچر لے لیتے تو پھر نیوز اور ویوز کے بیچ میں جو ایک انتر ہونا چاہیے وہ مٹ جاتا ہے اور ایسی ہوا ہے لیکن ایسی ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کی جو لیگل پروٹیکشن کیونکہ یو ایس میں کریں گے اور اس میں سفل ہوں گے ارادہ تو ہے لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ کچھ جو فانڈیشنل میٹس ہیں امریکہ میں ایک بہت بڑا فانڈیشنل میٹس اپارٹ فم سنگ ہم سب سے پرانا ڈیموکریسی ہیں لیکن یہ ایسا ہے جو ایک دم فری سپیچ سب سے فانڈیمیٹل رائٹ ہے آپ کا تو اس پہ کتنا انکش کتنا دباؤ جو ہے وہ کوٹ ایکسپٹ کریں گے مجھے نہیں لگتا کی جس طرح سے ہندوستان میں ہو رہا ہے تو ریزیسٹ کریں گے جوڈیشنری میں سپریم کوٹ میں تو ٹرمپ نے اپنا قبضہ جمع لیا ہے اور اگلے لیکن کوٹ رہے گا لیکن بہت کم کیسز ہیں جو سپریم کوٹ تک جاتے ہیں ڈی ٹو ڈی ایشوز جو ہیں چھوٹے لو لیول کوٹ پہ ریزول ہوتے ہیں فیڈرل کوٹ پہ یا سٹیٹ لیول کوٹ پہ ہوتے ہیں اور فری سپیچ کے معاملے میں حالانکہ وہاں پہ تھوڑا سا جیسے جو پروٹیکشن ملتا تھا ریپورٹرز کو on identity of sources کہ فرض کریے آپ نے ایک سٹوری کیا اور آپ اپنا سورس کو ریویل نہیں کرنا چاہتے کسی نے آپ کو کچھ ڈاکیمنٹ دیے وغیر تو ایک طرح سے آپ کو پروٹیکشن ملتا تھا کہ آپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا وہ پروٹیکشن کمزور ہو گیا پچھلے دس سال میں ٹرمپ کی وجہ سے نہیں اس سے پہلے بھی اوباما کے ٹائم میں لیکن کیا انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ یا اور سرکاری ویبھاگ نیو یورک ٹائمز کے پیچھے پڑ سکتے ہیں کیا سی این این کے جو سمپادک ہیں یا سی این این کے مالک ہیں ان کے گھر پہ ٹیکس وادوں کا چھاپا پڑ سکتا ہے مجھے ابھی بھی تھوڑا سا ڈاؤوٹ ہے کہ اس چیز کو یو ایس سوسائیٹی اور یو ایس کوٹس برداشت کرے گی اس لئے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو آج لیکن یونیورسٹیز جو ایک بہت امپورٹنٹ سائٹ او ریزسٹنس ہوتا ہے کسی بھی ڈیمورکراتک سوسائیٹی میں یونیورسٹیز کو کافی انہوں نے کمزور کر دیا اور یہ کمزوری بائیڈن کے ٹائم میں ہوا ہے جس طرح سے ہاورڈ کے چانسلر کو بھگا دیا گیا اسرائیل کے جنگ کے دوران الگ الگ جو ہے الزام لگائے گئے ان یونیورسٹیز پہ تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی خطرناک ہیں اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ شکشہ کو لے کر بھی ٹرمپ نے اپنے ارادے جاہر کیا جو بہت خطرناک ہیں جو تقریبا ہندوستان کے طرح کا ارادہ ہے کہ وہ ایسے تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یعنی امریکی سماج کو خود کو بچانے کے لیے اگلے چار سال میں کافی جد و جہد کرنی پڑے گی حالانکہ دنیا کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بہتری ہو یا بہتری ہو ہمارے ساتھ آپ برطاؤ ویسے ہی کرتے رہے ہیں تو ہم صرف یہ امید کریں کہ امریکہ کے عوام یہ ریزسٹنس کرتی رہے گی پرتیرود کرتی رہے گی اور بھلے ہی دنیا میں ٹرمپ اور بائیڈن کے آنے سے فلسطین کے لوگوں کی قسمت میں کوئی تبدیلی نہ ہو لیکن ہم امریکہ کے لوگوں کبھی برانی چاہتے ہیں تو ان کی زندگی ٹھیک رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سارے لوگوں کا اس باتچیت کو دیکھنے کے لیے اور اگر ہماری باتچیت کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جاری رہے آپ کی رائے ہمیں چاہیے اور آپ وائر کو جیسے بھی صحیح کر سکیں جس تیرہ سے بھی صحیح کر سکیں وہ صحیح بھی آپ کا چاہیے بہت بہت شکریہ دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنطق پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں